اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے ہی زمان میں رکھیں ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں خوش رہیں عباد رہیں جہاں بھی رہیں اس وقت ہم لوگ جرمنی کے شہر دو دو دوف میں ہیں یہاں پر کچھ میٹنگ ہیں ایک تو 11 بجے اور ایک شام تو 4 بجے اور اس کے بعد انشاءاللہ جرات کو فرنکفرٹ جائیں گے وہاں پر رات رکھیں گے کل کچھ وہاں پر میٹنگ ہے پاکستان کے لیے جو ہو سکے جہاں بھی ہو سکے آپ کو کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے نہیں پاکستان کو جہاں سے سائدہ ہو سکے پاکستان کے لیے آپ جہاں رہ کر جو بھی کر سکے ضرور کرنا چاہیے دوستو جلد آپ کو گنڈا پور صاحب کی تفسیر بتائیں کہ یہ بہادر سورما کہاں تھا جو مل ہی نہیں رہا تھا صوبے کا وزیرعالہ تھا اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں تھا لیکن اس سے پہلے درہ آپ سے جو ریکویسٹ کرتے ہیں وہ رور ریکویسٹ جو ہے وہ دوبارہ کر دیتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ وٹس اپ گروپوں میں جو لنک ہے اس کو شیئر کرنا ہے گنڈا پور نے جلسے میں جب تقریر کی تھی تو تمہیں پتا چل گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ گنڈا پور نے جو تقریر ہے وہ اپنے قد سے کافی بڑی تقریر کر دی تھی مطلب آہ میں ذاتی حیثت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر گنڈا پور کی نہیں تھی عمران خان کی تھی آہ اور بلکہ مجھے ان سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے آہ اس آہ پوری آہ قوم کے بڑے بڑے آہ ریٹائر افسروں سے آہ سرکاری افسروں سے آہ ان آہ ان آہ ان آہ ان آہ ان بھائیوں سے جو آہ اپنی زندگیوں کو وقف کر چکے تھے عمران خان صاحب کے لیے اور بہت سارے ہر طبقے کے لوگوں سے مطلب کے وہ سوال ہے کہ یہ یہ ہے وہ تربیت ہے جو آپ نے ریاست مدینہ کے چیرمن کی حیثیت سے کی تھی جو گنڈا پور نے اپنے تقریر میں اس دن مجھے اور آپ کو بتا دی خیر گنڈا پور کال اسلامباد بھلایا گیا اور بلکہ شاید وہ اسلامباد صبح صبح آئے کہ واپس آئے اسلامباد جناب جو رات کو آپ نے گھل کھلایا ہے اور آہ سوفٹویر اپ ڈیٹ ڈیفینیٹ سوفٹویر اپ ڈیٹ آہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ مافیا ہی تھی کہ بھی زیادہ مطلب کے ذرا ہو گئی تھی نہیں پتا لگا جس بات میں بہے گیا یا جو بھی ہے جس طرح بھی ہے لیکن آہ پھلا کافلے خیبر پختون ساتھ سے آہ کہا جا رہا تھا کہ کافلے لے کے آ رہے ہیں اور ہم گنڈا پر کو چھڑوا کر لے جائیں گے لیکن گنڈا پر جو ہے نا وہ نا تو آہ چھڑوا کر لے جا سکتے تھے اور نا ان کو پتا تھا کہ گنڈا پر ہے کہاں پر رات کو تین بجے گنڈا پر صاحب جو ہیں ایک جگہ سے اپیر ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں آہ جو کہا جا رہا تھا کہ گنڈا پر کو ہوا کر لیا گیا ہے گنڈا پر کو کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے گنڈا پر کو پتہ نہیں کیا کر دیا جائے گا یہ تمام کی تمام باتیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہو رہی تھی پھر اچانک وہاں سے پریسر لیزیشن ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک اہم میٹنگ کے لیے اسلامباد گئے تھے اور آٹھ گھینٹوں پر جو وہ منظر سے غائب تھے ان آٹھ گھینٹوں میں جو جو سوچا جا رہا تھا یا جو جو پیڈ ایکٹر سے کہا جا رہا تھا اچانک یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یا یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جنہ آپ وہ اہم جگہ پر تھے ایک اہم میٹنگ تھے اور جس جگہ پر وہ موجود تھے وہاں پر جو ہے وہ جیمبر وغیرہ لگے ہوئے تھے اور ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تحریک انصاف سے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ علی امین جو ہے وہ یہ سرکاری جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کے بیان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک اہم میٹنگ کے لیے تھے جو صوبے کے حالات پر ڈسکشن کر لی گئے تھے اور جیمبر لگے ہوئے تھے جب جیمبر لگے ہوگے تو خبر کہاں سے آئے گی اور جہاں جاتے ہیں میں سے آپ کو پتا ہے کہ وہ جہاں پر گیا ہوئے تھے نا وہاں پر موبائل وہ باہر ہی لے دیتے ہیں جیمبر شیمر والا جڑا بان ہے نا وہ موبائل باہر ہی پھڑ کر رکھ لیں اس کے بعد پھر وہ کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں ہیں جی سمجھ گیا ہے نا کھلاتے کیا ہیں وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے خیر ایک چیز اور جو مطلب کے اب علی امین گنڈاپور کو مضاحمت ہوگی وہ ایک تو دیفنیٹ اس تقریر کے بعد انہوں نے اپنے لیے جو مشکلات اور خاص طور پر عمران خان کے لیے جو مشکلات پیدا کی ہیں وہ تو پیدا کی کی ہیں اب ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان کی اس تقریر کے بعد شاید ان کو ڈیفینڈ نہ کر سکیں اب بریسٹر سیف جو ہیں وہ مشیر بھی ہیں وزارت اطلاعات کے کے پی کے انہوں نے گنڈاپور سے گنڈاپور کے بارے میں یہ کہا ہے کہ گنڈاپور کو ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے نا یہ گنڈاپور نے جو تقریر کی ہے یہ تقریر مناسب نہیں تھی یہ تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن جو آگے سے حکومتی رد عمل ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے مطلب جو مرکزی حکومتی مواقف آ رہا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے خیر یہ چیزیں تو ہوں گی جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے اپنے ساتھی گورنمنٹ کے آپ کے خلاف بولیں گے بلکہ میں تو یہ بھی اب کہوں گا کہ شاید فارور بلکہ بھی بن جائے اور اگر گنڈاپور نے اپنے یہی روش رکھی معافی مانگنے کے بعد کل پھر تشریف لے آئیں تو پھر میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا دیسے بھی میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ بردیاں ٹھیک کرنے آئی ہیں آپ اپنا آدارہ ٹھیک کریں اور آپ جنرل فیض اور یہ وہ میرے خیال میں زیادہ تھا ٹو مچ تھا آپ آتے وہاں پر لوگوں کو بتاتے کہ گورنمنٹ جو ہے کے پی کے کی یہ یہ کرنے جا رہی ہے اور اب تک یہ یہ کر چکی ہے عمران خان کے لیے ظاہر ہے وہ لیڈر ہے آپ کا اس کے لیے آپ آپ لائحہ عمل کریں آہ طریقہ کار بتائیں لیکن جو کیا گیا وہ بہت زیادہ تھا خیر ایف آئی کی ٹیم نے جی عزمہ بہاری کے کیس میں رپورٹ جو جو کیس ہے اس میں کچھ پیشرفت کی ہے وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پانچ رکنی ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں فلک جوید کے واران جاری گرفتار چکے ہیں اور ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہیں وہ سیل کیے جا چکے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلی جو ویڈیو ہے یہ جس اکاؤنٹ سے لگی تھی اس کو سب سے پہلا جو کوٹ ری ٹوئٹ تھا وہ فلک جوید نے کیا تھا بعد میں وہ ڈلیٹ کر گئی تھی لیکن ڈیفینیٹ وہ آرڈی اس وقت تک کام ڈل چکا تھا یہ ایک اچھی قدم ہے یہ میرے خیال میں طریقہ کار بھی یہی ہے کہ فلک جوید صاحبہ کو جو تحقیقاتیں یادارے ہیں وہی انگیج کریں تو زیادہ بہتر ہے اچھا فیض حمید نیٹورک پر سینئر صحافی محسن بیگ صاحب نے بڑی خبر دی ہے بتایا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل ریٹائر فیض حمید سے تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں ان کے کیس میں تقریباً دو سو افراد کو گرفتار کر کے تحقیقات کی گئی ہیں یعنی فیض حمید سے تفتیش مکمل جو راز اگلوانے تھے وہ اگلوالیے گئے ہیں اچھا بیگ صاحب نے ایک اور ٹشن کچھ بات کی ہے کہ تمام تحقیقات آرمی چیف جنرل آسم منیر کے براہ راست ماتحد سپیشل انویسٹیگیشن بٹالین نے کی ہے اب تمام حقائق شواہد دستاویزات ثبوت کوٹ مارشل کے دوران پیش کیے جائیں گے مطبقہ جنرل فیض حمید کے بارے میں اگر یہ لفظ میں کہوں اگر یہ سخت نہ ہو تو آرمی کے اپنے جو ماتحد ادارے ہیں ان پر بھی ڈیپینڈ نہیں کیا گیا اب اندازہ کریں یہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جنرل آسم مریر صاحب چیف آرمی سٹاف اس پر اپنے بہت بڑا ادارہ ہے نا انہوں نے جو سپیشل ان کے انڈر بٹالین کام کر رہی ہے یہ سارا کام ان سے کروایا ہے اس کے لیے جو باقی سارے اندر حصے کام کر رہے ہیں ان پر بھی ڈیپینڈ نہیں کیا گیا اب آپ خود سوچ لیں کہ اس کے دو مطلب ہے جو میں یہاں پر نہیں بتانا چاہتا آپ خود سوچ لیں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور یہ جو آہ علی امین گھنڈا پرور فسادی خان کہہ رہا تھا نا کہ جنرل فیض کا ریٹائرمنٹ کے بعد سے کوئی تعلق نہیں سفید دھوڑ تھا کیونکہ ان کی تفیل ویٹس اپ چیٹ پکڑی گئی ہے جہاں ہر سازش اور منصوبہ بندی کا ذکر ہے لہٰذا فتنہ خان اور اس کے تمام سہولتکاروں کا انجام قریب یہ فتنہ انتہائی ہوگا یہ امران خان صاحب کینہ پرور ہیں خود غرض ہیں یہ بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں اب ہر کیس میں آپ آپ کو میں یہی باتیں بتایا کروں یا ہم آپ کو یہی بات بتایا کریں کہ امران خان بڑا خود خرض ہے جب مطلب نکل جائے تو یہ میرا ریہ ہے آپ کا نہیں ہے کسی کا نہیں ہے تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ چھڑ دیں کہ جیسے ہی مطلب نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ جنہوں نے نو مویل دین حملہ گیا تھا میرا ان سے کیا تلائے تھا میرے کارکن وہ نہیں ہے ڈیسون کر دیا نا تو اب وہ فیض حمید کو بھی ڈیسون کر رہا ہے صبح شام تو کرنے نہیں ہمیں مطلب اس سے کیا نئی چیز نکالنی ہے خیر مگر اس بار بچاؤ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہاتھ جو ہے نا وہ بڑی تغریب جگہ پڑا ہے کسی کو قربانی کا بگرا نہیں بنایا دیا جائے گا اور تحریک انصاف جو ہے کے ساتھ جو جو قانونی جسے کہتے ہیں نا کہ تقاضے جو ہیں وہ سارے سارے اس دفعہ پورے کیے جائیں گے اس دفعہ معافی نہیں ملنے والی بیگ صاحب نے کہا ہے کہ چند دن انتظار کیجئے گا اس کے بعد ہم مسک لندر پرجیکٹ مکمل ہو جائے گا گنڈا پور کو بتایا کہ فیض کے ساتھ تمہاری ساری چیٹ پگڑی کی ہے فکر نہ کرو یہ فیض صاحب کو بتا دیا ان کو بھی بتا دیا اور فیض کو بھی بتا دیا کہ چٹا توڑیاں ساریاں پھڑیاں گئے ہیں تو اسی اگر کب ہو نہ کہتے جو بچ جاؤ گے تو وہ ممکن نہیں ہے کہ آج ادھر پارلیمنٹ بھی کھڑا کرے گی رات شاہیے میں وزیرا نے بتایا کہ آئینی پیکج پر مولانو فضل مان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور میری اطلاع کے مطابق دو تین ووٹ پی ٹی آئی کے بھی توڑے گئے ہیں اور آج پارلیمنٹ میں پہلا بل ججوں کی تعداد کے اضافے کا پیش کیا جا سکتا ہے بلکہ منظور ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو جو انتظامات ہیں وہ بالکل پورے ہیں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں نے ہم نے جو حنیف عباسی صاحب کے ساتھ پروگرام کیا تھا اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ہماری تعداد جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈھر یا خوف ہو نہیں ہے اور یہ تعداد جو ہے یہ کوئی اس میں دو رائے بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں نا کہ تعداد پوری نہیں ہے اور جہاں پہ یہ دو یا تین ووٹ کم ہیں عمران خان صاحب کے اپنے لوگ بھی ووٹ دیں گے اس کو دینے اس لیے چاہیے کہ یہ معاملہ ملک کا ہے اور اگر آپ ایک شخص کی محبت میں ملک کے خلاف جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ بڑا غیر مناسب ہے پہتہ نہیں آؤ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں جو بھی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید کے معاملات پر ضرور رائے کا اظہار کریں اس کو جو انویسٹیگیشن ہے وہ ڈیریکٹ آسم منیر صاحب کی جو بٹالیا نے وہ کر رہی ہے اس کے علاوہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ کسی اہم میٹنگ لیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہاں پر جیمبر لگے تھے تو ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا کیا آپ بتائیں گے کہ جانے سے پہلے وہ اپنی حکومت کو کیوں نہیں بتا گئے کہ کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور آٹھ گھنٹے مجھ سے رابطہ نہیں ہو پائے گا تو بڑی نارمل چیز ہوتی ہے کل یہ سب ڈراما جو ہوا اس کے بارے میں جو رائے کا اظہار کرنا چاہے کریں انشاءاللہ چالہ آپ لوگوں سے اگلی بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت اخیار رکھیں تینکیو ویری مارچ